ابھی کچھ دنوں پہلے بھارت نے اپنا پندر آگست منایا پندر آگست منایا بہت دھومدان سے منایا موڈی جی نے ایک آوان بھی کیا ہر گھر ترنگا جس کو ہر ایک ہندوستانی نے بڑے دل سے اور چاو سے اپنے گھر پر لگایا بھی لیکن موڈی جی کے اس آوان کو کچھ بھارتی مسلمان کچھ جادے لے گئے سیریس اور انہوں نے سیدھا مکہ مدینہ میں ترنگا فیرا دیا چلی ہو یہ تو بہت بڑے آوان ہیں سب کو اچھا لگا مجھے بھی اچ بھائی بھارتی مسلمانوں نے مکہ مدینہ میں ترنگا فیرا دیا اور اپنے دیش کو ری پریجنٹ کیا وہاں مکہ مدینہ میں اپنے سب سے بڑے دھار میں کس طل میں جا کے اور میں اس چیز کو اپریسیٹ کرتا ہوں لیکن پکچر ابھی باقی ہے میرے دو لیکن جب یہ خبر پہنچی پاکستان تو پاکستانی تو مانو جیسے کوئی گرم تیل کے کڑایا کے اندر کھڑے کھڑے ان کو وال دیا گیا ہو پاکستانیوں کوئی بات نہ تو پچپاری ہے نہ حجم ہو پاری ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر ایک انڈین مسلم نے مکہ مدینہ میں وہ بھی مسلم کنٹری میں جا کے انڈیا کا فلیک لہرہ دیا تو کیسے رہ رہا دیا اس کی ہمت کیسے ہو گئے اور نہیں تو کیا سلمانوں نے انڈیا کا ترنگا پکڑ کر ویڈیوز بنائی ہیں اس کے علاوہ مکہ مدینہ میں بھی ترنگا لہرہا گیا ہے انڈیا کا تو انڈین مسلم نے جو بھی کیا اس کے اوپر پاکستانی مسلم پوری طریقے سے تڑک بڑھک گئے چلے پاکستان کیونکہ اب یہ صرف منورنجن کے کام کرے گئے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے وہ پاکستان میں تو نہیں لہرہا گیا بسکلی سعودی عرب میں لہرہا گیا تو وہاں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں سعودی عرب میں بھی انڈین مسلمان ہیں تو انڈیا میں بھی مسلمان ہیں تو یہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ مسلمانوں نے لہرہا دیا ہے تو میرے بھائی گیر مسلم کو مکہ مدینہ میں جانے کی انٹری بھی ہے کیا مسلمانوں نے لے رہا ہے بھائی مسلمانوں نے لے رہا ہے مجھے یہ بتا ہے ابھی آپ نے بولا پاکستان میں تو نہیں لہرہا ہے ہیں پاکستان کا ملک了 یہ پاکستان کا تو اس میں پاکستان کا آپ سوڈیا ری بیا کہ ملکrados ہیں ونتیوں نے ملبس کے سامylک کو پاکستان اور دوسرے ملک میں بھلے کچھ بھی ہو جائے لیکن پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے بھائی تو بھائی ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر پاکستان کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے تو ہم کہاں غلط ہو گئے بھائی پاکستانی ہے اچھا چلیں پاکستانی کی بات کر لیتے ہیں وہاں پر پاکستانیوں اور انڈین مسلمز دونوں نے جو ہے ان کا ترنگا لہ رہا ہے سعودی اراد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر انہوں نے لہ رہا ہے تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشوت نہیں ہے وہ تو تھرڈ کنٹری ہے نا ہمارے ملک میں تو نہیں لہ رہا ہے نا اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں پر بھی مسلمان ہے اور وہاں پر بھی انڈیا کے جو مولوی ہیں ان کی جانب سے پیغام بھی دیا گیا ہے بہت سے میں گانے بھی اور ملی نگ میں بھی انہوں نے تیار گیا ہے کہ نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا اب پیار سے رہنے کا موقع آ گیا ہے پیار سے رہنے کا زمانہ یہ ایک اچھا پیغام ہے لیکن اس بات کو ایشو بنا لے نا کہ وہاں ترنگا لہر آیا گیا یا ایسا کچھ ہوا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے بسکلی تو ہونا یہی چاہیے کہ آپس میں پیار اور محبت کا ہونا چاہیے ایک پیغام ادھر سے بھی آنا چاہیے ادھر سے بھی ایک محبت کا پیغام جانا چاہیے اندر ہی اندر اس کی آتما چیک رہی ہے چلا رہی ہے تڑف رہی ہے کہ یہ ایسا ہو کیسے گیا لیکن کس سیڈ بننے کی کوشش کر رہا ہے Oh yes 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 you are right you are right آپ محبت کا پیغام چاہتے ہیں تو ترنگے سے آپ کو مسئلہ کیوں ہوا رہا ہے پاکستان مسئلہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں بہنگا پاکستان یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں жibe بلکل ایسا ہی ہے اگر وہاں سے پاکستان کے جھنڈے لائے رہے جائیں اگر وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی ایشو نہیں ہے بھائی ہمیں بہت مسئلہ ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے جھنڈے پھیرانے کی ہمارے جس دیش میں رہتے ہیں وہ دیش کے جنڈے پھیرا ہو ہاں کوئی کرکٹ وٹکٹ کا میچ ہو اولمپک میچ ہو تو آگے اپنے دیش کا جنڈہ پھیرا ہو ایسے نہیں فیرانے کا بھائی بلکل نہیں کتا ہی نہیں یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہو جی جی دونوں طرف سے اگر امن کا پیغام ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایک آخری سوال میں آپ سے یہ ہے کہ جب بی جے بی کی جانب سے نارندر نارندر مودی کی جانب سے یہ سٹیپ لیا گیا تھا کہ انڈیا میں ہر گھر جنڈہ لے رہے جائے گا ان کا تو بہت سی اپوزیشن ہم نے دیکھی کہ یہ نارندر مودی کی ایک چال ہے دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں لیکن اب سعودیہ رہبیاں میں بھی پاکستانی مسلمانوں نے ہندو انڈیا مسلمانوں نے جو ہے وہ ترنگا لہرہا دیا ہے ابھی بھی کیا یہ سازش ہے نہیں کوئی یہ سازش نہیں ہے ان کا حق ہے وہ جہاں مرضی اپنا ملک میں اگر وہ جنڈے لہرہے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں کیا لوگوں کے گھروں پر جنڈے نہیں لگے ہوتے میں نہیں بتاؤں گا تو اس میں تو کوئی وہ سازش نہیں 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 کوئی اسی سازش جنڈہ لہرانہ ہر گھر میں لگا ہے تو وہ تو اپنا ایک جذبہ ہے نا جی اس میں تو کوئی سازش نہیں ہے اس سامہ میں آپ کو ایک ویڈرہ دکھاؤں گی جس میں مکہ مدینہ میں مسلمانوں کی جانب سے انڈیا کا ترنگا لہرہایا گیا ہے انڈیا کے ترنگے کے ساتھ پیکچرز اور ویڈیوز ہیں آپ نے ویڈیو دیکھ کر مجھے ریاکشن دینا ہے اوکی ایک سعودی عرب جو ہے نا ایک اسلامی ملک ہے تو اسلامی ملکوں کی وہ ریپریزنٹیشن کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ جو اتحاد ہے اسلام کا وہ بھی ادھر ہیا ہے جو بھی کونسلوں نے بنائی ہیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا کہ مسلمانوں کا جو ایک ہیڈ آفیس ہے ادھر کسی غیر مسلم کا جھنڈا لے رہا ہے یہ غلط ہے بھئی بلکل غلط ہے غیر مسلمانوں کا جھنڈا نہیں لے رہا چاہیے بھلے اندوستان کے اندر پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہو لیکن غیر مسلموں کا جھنڈا نہیں لے رہا چاہیے بھئی یہ سوچ ہے ان پاکستانیوں گے اور اتنی گھٹیا سوچ ان صرف جہادیوں کی ہو سکتی ہے کیا بات ہے لیکن سر آپ دیکھیں انڈیا میں میجورٹی میں مسلمان ہیں پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ حرکت غلط ہے یہ حرکت غلط ہے کیونکہ ادھر جو نیشنل گورنمنٹ ہے وہ تو ہندو ہے نا اگر تو نیشنل گورنمنٹ ہو مسلمان تو پھر تو ٹھیک ہے تو اس وقت وہ ایک ہندووں کی ریپریزنٹیشن کریں نہ کہ مسلمانوں کی آپ نے دیکھا ہو ایک موڈی کس طرح مسلمانوں کی جو ہے وہ برباد کرنے پر دولا ہوا ہے آپ نے بولا کہ وہاں پر ہندو گورنمنٹ ہے لیکن وہاں پر مسلمان جو ہے وہ اکثریت میں پائے جاتے ہیں اور ایک جھنڈا لہرانے سے اگر امن کا پیغام جو ہے پہنچایا جاتا ہے تو کیا جاتا ہے نہیں پیغام تو جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ادھر کوئی نہ ہندو جو بھی گورنمنٹ ایسی ریپریزنٹ کرتے ہو کسی ہندو گورنمنٹ کو وہ ادھر جھنڈا نہیں لہرانا چاہیے مقصد یہ ہے کہ جب انڈیا کا ادھر جھنڈا لے رہے گا تو یہ نہیں پیغام جائے گا کوئی مسلمان کا ملک ہو جو ہے وہ اس کی نمائش ہو رہی ہے بلکہ وہ یہ پیغام جائے گا کہ ہندو کی نمائش ہو رہی ہے کیونکہ وہ سارے کرتا درتا تو سارے ہندو جہر براوہ کتنا جہر براوہ ان کے دلوں میں ہندو وں کے لیے دیکھ رہے ہو بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہو آپ اوپر سے نیچے تک جہر ہی جہر ہے سعودی عربیہ میں ایک ہاشم عباس ہیں انہوں نے قومی تنانہ بھی پڑھا ہے انڈیا کا امن کا پیغام دینے کے لیے اب آپ کیا کہیں گے اگر وہ ہندو ہیں چلیں وہ ہندو مان لیتے ہیں نرندر مودی جو ہیں وہ انڈیا کے جو پرائیم منسٹر ہیں وہ ہندو ہیں لیکن وہ ہندو ہوتے بھی اپنے کنٹری کے لیے ہم سے ہمارے مسلمان حکمانوں سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ کام ضرور کر رہے ہیں لیکن وہ کام تو اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں لیکن جو آپ نے بات کی یہ صحیح ہے غلط ہے میرے لحاظ سے یہ غلط ہوا ہے کہ انڈیا کا جو جنڈا ہے وہ ادھر لہر آیا گیا باقی اگر وہ ہمارا لہر آتے پھر پھر کیا یہ صحیح ہوتا پھر تو صحیح ہے نا کیونکہ مسلمان ملک یہاں پر نہیں ہے ہندو تو عرج ہے لیکن وہ جو ادھر جنڈا لہر آنا وہ یہ بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری وہ مقام رمکت ہوتے سر وہاں کے شیخ نے قومی تنانہ پڑھ دیا نفرت مٹانے کے لیے اب ترنگا لہر آیا گیا امن کے پیغام جا رہے ہیں ہم یہاں کھڑے ہو کے کیوں جو ہے مقالفت کر رہے ہیں آپ یہ ہوں کی بات تو نہ ہی کریں کیونکہ وہ سارے ان کے جو ہیں جنگ سر تو سارے وہ پڑے ہوئے ہیں ادھر یورپ کے تو انہوں نے کون سا ان کو اسلام کا اتنا پتہ ہے آپ خود دیکھ لیں وہ پیچھرا کیا ہوتا رہا ہے سب نہیں کہہ سکتا بس بھی بھائی کی آخری بات سے یہ بات تو بالکل ثابت ہو ہو گئے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کہیں پہ سچا اسلام ہے وہ ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے علاوہ جو بھی اسلام کو مانتا وہ سب نکلی ہے فرجی ہے اور ان کو کچھ نہیں پتا ہے ویسے تو آلموسٹ میں روجی ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے لیکن کچھ ویڈیو ایسے ہوتے ہیں جو میرے دل کے بڑے قریب ہوتے لیکن آج یہ ویڈیو دیکھنے بعد میری آتما کو اندر سہنا بڑی خوشی مجھے چیچ کی بھی سعودی عرب میں اندین مسلموں نے وہاں پہ تیرنگا فیرائے لیکن اس سے زیادہ خوشی مجھے پاکستانیوں کو جلتے ہوئے دیکھ کے ملی اور آپ کو کہاں خوشیہ ملی تو آپ کی خوشیہ کمنٹ سیکشن میں انتجار کر رہی ہے تو جا کے خوشیہ باٹی ہے اور دھڑا دھڑ دھڑ دو چار خوشی تو باٹی دیجئے تاکہ ان خوشیوں کو دیکھ کے پاکستانی پھر سے ایک بار ماتم کرے آپ لوگوں کو اپنا خیال رکھیں آپ کا وائی آپ کے لیے پاک میڈے سے ڈیٹریٹ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام پورا پاکستان تیرنگا بھی رہا ہے ہم تو بڑے خوش ہوں گے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہے اس کے یہ گل ستہ ہمارا